بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو ڈلیشیس کوزنگ مائی یوٹیوب چیل میں ہمارے تمام دیکھنے والے دوستوں کو ہماری طرف سے اسلام علیکم ناظرین آپ نے تو ٹائٹل پہلی پڑھ لیا ہوگا ہم آپ کو بنانا کیا سکھائیں گے تو اب ہم بھی اپنے موں سے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم آپ کو دھابا کی طریقے سے یعنی دھابا سٹائل چکن پراتھا رول بنانا سکھائیں گے اتنا ذاکے دار دھابا سٹائل چکن پراتھا رول کے جس کی تعریف ہر ایک نوالے پہ ہوگی جس کی تعریف بندہ کر کر کے تھک جائے گا لیکن تعریف ختم نہیں ہوگی اس کو آپ کسی بھی موقع پہ بنا سکتے ہیں اور جو لوگ نئے ہمارے چینل کو وہ سبکرائب ضرور کری گا تاکہ ان کو بھی آنے والی ہر مزیدار ریسپی ہماری طرف سے ملتی رہے اور اس رول کو بنانے کے لیے جو سمان چاہیے بہت کم بجٹ میں آج ہم آپ کو دھابا سٹائل دھابا کی طریقے سے چکن پراتھا رول بنانا سکھائیں گے تو پوری ویڈیو دیکھیں گا تاکہ آپ کو بھی بنانا آ جائے دھابا سٹائل چکن پراتھا رول تو پھر چلیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سب سے پہلے یہاں چکن لے لی اب چکن کے اندر سب سے پہلے ہم تمام مسالے چیزیں ایڈ کریں گے تو ناظرین اس کے اندر سب سے پہلے ہم ایڈ کر دیا ہم نے کیومنگ پاڈر ون ٹی سپون یعنی زیرا اور اس کے بعد کارنڈر پاڈر یعنی دھنیا پاڈر یہ بھی چلا گیا ایک کھانے کا چمچہ اس کے اندر اور اس کے بعد یہ بھی چلا گیا بلیک پیپر پاڈر یعنی کاری مرچ کا پسابہ پاڈر ون ٹی سپون اس سے اس کا ذائقہ فلیور بہت ہی اچھا اور مزیدار آئے گا خاص طور پر پراتھے رول میں تو اس کا ذائقہ اور بھی مزیدار اور مزا کھانا والے جو کھاتا ہے اس کو دوبالہ ہو جاتا ہے اس کا مزا تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے سالٹ سالٹ نازی نمک جتنا آپ کو پسنے جتنا آپ کے گھر والے کھاتے ہیں تو آپ اتنا لے سکتے ہیں اور ناظرین اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کچھری پاڈر ہافٹی سپون یعنی یہ ہے گوش گلانے کا پاڈر اس سے گوش منٹوں میں نہیں بلکہ سیکنوں میں گلتا ہے یہ لازمی ڈالی گا کیونکہ گوش کی بوڈیاں بھی کڑک نہیں ہوگی اور اس کو ڈالنے کے بعد یہ چلا گیا گارلیک اور جنجر یعنی لسر ادھر کا پیز دو خانے کا چمچہ بھر کے ڈالا ناظرین جتنا گوش ہے ہم نے اتنا لیا ہے جتنا آپ کے پاس گوش ہو اس کو دیکھ کے ڈالیں اس کے بعد یوگرٹ چلے یا ہاف کپ یعنی دھائی ڈالا ہے اس کے اندر ہمیں ہاف کپ پی کری بھر کے پھٹی وی اور اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے اس کے اندر پیز تھے یہ گرین چلی یعنی ہرہ دھنیا اور ہری مرچے کا پیز دونوں ملا کر ایک کھانے کا چمچہ ڈالا ہے ہری مرچے ناظرین ہم نے اپنے حساب سے ایڈ کر رہا ہے جتنے ہمیں پسند ہیں آپ کو جتنا پسند ہیں آپ کے گھر والوں کو جتنا پسند ہیں آپ اتنا اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس کے ڈالنے کے بعد اس کے اندر ایڈ کر دیا لیمن جوز اس کے اندر گیا ایک کھانے کا چمچہ بھر کے لیمن جوز اس کا اس کا فلیور تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا کھانے والے واہ واہ تاریف اس کے کرتے رہیں گے اور اس کے اندر جو سب سے اہم اور امپورٹڈ چیز رہ گا یہ وہ ہے فریش کریم ناظرین جی ہاں ہم نے یہ فریش کریم لیے یہ تھین کھانے چمچے لیے اس کو ایڈ کر دیا اس کو چمچی مدد سے اچھی طرح ہم نے مز بھی کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم ناظرین اس کو کیا کریں گے ہلکا سا فری پان میں آئل ڈال دیا یعنی گریز کر لیا اور اس کے اندر چکن کو ڈال دیں گے اور اس کے اندر ڈال کے اچھی طرح اسے کور کریں گے اور میڈیم آج پہ اس کو کک کرنے کے لیے چھوڑیں گے اب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہماری چکن کی بوٹیاں پک رہی ہیں ابھی پک رہی ہیں اس کو اور کک کریں گے اور یہاں پر ہم نے الگ سے گرینڈ لیا ہے ہماری چکن ابھی پک رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہم گرین چلی ہم نے ایڈ کر دیا اپنے گرینڈ میں جتنا کو پسند ہے آپ لے سکتے ہیں اس کے بعد کورنڈر یعنی دھنیا اور پدینہ دونوں چلائی ہے یہ ہاف پپے قریبے اس کے بعد گارلک یعنی دو جویں گارلک لسن کے یہ بھی چلے ہیا اب اس کے اندر تھوڑا سا وارٹر یعنی پانی اٹ کریں گے اور پانی اٹ کرنے کے بعد اس کو گرینڈ کر لیں گے ناظرین گرینڈ کرنے سے پہلے اس کے اندر بھی ہم سوڑ نمک ڈالیں گے سب سے پہلے تو نمک ڈالنے کے بعد اب اس کو ہم گرینڈ کریں گے پانی ڈال کر ناظرین ہماری چکن کی بوٹی اچھی طرح کک ہو چکی ہے یہاں پر ناظرین ہم نے الیک سے برطن میں ایلیا ہے یوگرٹ دھائی اس کا مزیدار سا ریتہ تیار کریں گے پیس جو ہم نے گرینڈ پیس گرینڈ کراتا ہے اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھی طرح کرنگ دیں گے مکس تمام چیز ریڈی ہے پراتھا بوٹی کی رول کیلئے تو اب اس کے اندر ہم نے آٹا بھی ہم نے گن لیا اچھی طریقے سے میدرہ ڈال کے آٹا گنا ہے ہم نے یہ دیکھیں جو ہم نے گرینڈ پیس گرینڈ دھائی کے ساتھ ملائد اور وہ بھی ریڈی ہے اور یہ کیچپ اور مینس ہم نے مسک کر دیا اس کے ساتھ ہی سرائٹ جائیں گے تھوڑے سے سائلیک پیاس پیمارٹر کھیرہ تو یہ تمام چیز ریڈی ہے اب اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں تو پراتھا بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آٹے کو گنا اور اس کو پیڑا بنا کے اس طرح شید دیا اب اس کو ہم بیلیں گے پراتھے بنتے ہیں اندر گھی لگایا ہم نے اس کو گھی لگانے کے بعد فولڈ کر دیا اور فولڈ کرنے کے بعد اس کو لمبا سے اس طرح ہاتھوی مدد سے کریں گے لمبا ہو چکا ہے آٹا ہمارا اب اس کو جب ہم پراتھے کی شید دیں گے گول پراتھا بنانے رہے ہیں تو اس کو ہم گول میں اس طرح سے کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے کیا ہے آپ بھی بلکل اسی طرح کریں گے ہم نے اب پراتھے کو ڈال دیا کاوے کی اوپر اس کو سیکنگ اچھی طریقے سے بھی سیک چاہے گا اس کی اوپر گھی لگائیں گے اب اس کی اوپر ہم گھی لگائیں گے آپ دیکھ رہو کس طرح گھی لگا رہا ہے اس کی اوپر اب دوسرے سیٹس بھی ہم گھی لگائیں گے پلٹ دیا ہم نے اس کو سرکھ لال کریں گے اس طرح پراتھے آپ کے بنتے ہیں اسی طرح ہم بنائیں گے اس طرح ہم پلٹیں گے دیکھیں کس طرح سے لال ہو رہے ہیں اسی طرح ہم تمام پراتھے کو اپنے ریڈی کر لیں گے بنا لیں گے یہ ہم نے پراتھے لے لیا ہے جو آپ کے سامنے بنایا تھا اب اس کی اوپر مینس لگا رہے ہیں مینس تر کلر چینج ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے اس کے انہیں کیچپ ایڈ کیا ہے ہم نے چکن تیار کر دیتی اب اس کی بوٹیاں رکھیں گے اس کے اندر اس طرح سے یہ بہت ہی نیو تریقے سامنے پراتھا چکن پراتھا بنایا ہے رول آپ ضرور پرائی کر دیگے ایک بار گھر میں اپنے اب اس کیو پر ہم پیال دالیں گے تھوڑے تھوڑے زائگے کے لیے پیماٹھر بھی ڈال دیں گے تھوڑے سے زائگے کے لیے فلیور رائس پر اچھا فلیور اس کا اب تھوڑا سا کھیرہ بھی اٹ کریں گے جو ہم نے آپ کو دکھایا تھے کٹ کر کے رکھے تھے اس کیو پر رائتھا ڈالیں گے جو ہم نے بنایا ہے تاگرین پیس کے ساتھ دھئی بلا کر اب اس کو ہم پول کریں گے اس طرح رول کو ہم بناتے ہیں شیئر دیتے ہیں اس طرح ہم سیٹ موڑیں گے پہلے اور اس طرح ہم تمام پراتھے رول اپنے ریڈی کر لیں گے یہ آج کی بہتی مزدار پراتھا رول بنایا ہمارا اس طرح ہم سب ریڈی کر لیں گے تو آج ہم نے ناظرین آپ کو دھابہ سٹائل یعنی دھابہ کے طریقے سے چکن پراتھا رول بہتی مزدار زائگے میں بنانا سکھایا اور اس کو آپ اتوار کے موقع پر بنائے گا کیونکہ گھر والوں کی آپ کی چھٹی ہوتی ہے کام کی تو گھر والوں اس ساتھ بنا کے ضرور انجوائے کری گا اور کسی بھی دعوت کے موقع بھی بنائیں گے تو بہمان اس کی طبعہ وقت کرتے ہوئے سک جائیں گے لیکن اس کی تعریف ختم نہیں ہوگی کیونکہ اتنا مزدار ہے یہ دھابہ سٹائل چکن پراتھا رول تو وڈیو پسند آنے پر اس وڈیو کو لائک کر دیں ایک اچھا سا کمرس کر کے اپنی رائے کا اظہار دیجئے گا جن لوگوں نے ہمیں چینل کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا سبکرائب کر کے بیل آکن پر کلک کر دیں تاکہ آنے والی ان کو ہر وڈیو اچھی اچھی ہماری ملتی رہے پھر ملیں گے اگلی وڈیو کے لیے جب تک کے لیے آپ ہمیں اجادت دیجئے اللہ حافظ